یہ دیکھو جی یہ کیا حال کر دیا اندر سے سارا کچھ زمین کے اندر سے جو تھا نا وہ سارا کچھ مہار آگیا ہے اور کسان اسے لے کر اپنا تو کر سکتا ہے ساتھ میں وہ بھاڑے کا کام کر کے چار پیسے اس سے کما بھی سکتا ہے ایک سال کی پوری کمپنی کی گیرنٹی رہے گی مشین کا کچھ بھی ٹوٹ گیا فوٹ گیا جہاں تک کی انجن بھی ٹوٹ گیا انجن بھی کمپنی انہیں چینج کر کے دے دیگی میں نے آپ کو بھولا تھا کی لودیانا کیا کرنے آنا ہے لودیانا مجھے کچھ مشینز دیکھنے کے لیے آنا تھا وہ مشینز آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے تو وہ فیکٹری میں ہی ہم ڈریک جائیں گے یہ آج کا بھولاگ جو ہے میرے پورے جو ہے فارمرز کے لیے ہوگا میرے زمیدار بھائیوں کے لیے ہوگا آپ کے لیے کچھ مشینز جو ہے وہ میں آج آپ کو دکھاؤں گا ریڈی ہو چکو ہوں آلریڈی بس یہاں تھوڑی تھنڈی آج بس تھوڑی دیر میاں سے نکلتے ہیں اور سارا پروسس میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھو جی یہ ہے فیکٹری میں آگے ہوں فیکٹری پہ یہیں پہ مشینز بنتی بھی ہیں تب ہی آپ کو یہ اچھی ریٹس میں پڑتی ہے یہ دیکھو جی یہ نام ہے اس راجہ اور راجہ انٹرپریزز کے نام سے یہ فیکٹری ہے ان کا موبائل نمبر بھی یہ ہے یہ دیکھو جی یہ نمبر وغیرہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور پلس آپ کی سکرین پہ بھی نمبر سا آ رہے ہوں گے میں آپ کو مشینز یہاں پہ دکھا دیتا ہوں بہت ساری مشینز ہے بھائی صاحب آپ شیری نگر سے چل کے یہاں پہ آئے ہیں سب سے پہلے آپ کا ہم بہت بہت دنیا آرہ یہ تو میری خوش کسمتی ہے راجہ انٹرپریزز ایس راجہ کمپنی میں راجہ ایسر راجہ بھائی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آج آپ کمپنی سے سیدھا ڈریکٹ پہنچے ہیں تو کمپنی میں آج میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں پہ کس طرح گھر کی مشینیں یہاں پہ ہوتی ہیں ٹھیک ٹھیک تو یہ فارمرز کے لیے تو یہاں پہ جنت ہے فارمرز کے لیے عام طور پہ کیا ہے کشمیر کے لیے اور ایموں کے لیے چھوٹی مشینوں کی ضرورت پڑتی ہے اور چھوٹی مشینیں وہ وہاں لوکل ایریے میں لے سکتے ہیں لیکن اس لوکل ایریے میں انہیں اس طریقے کی مشینیں نہیں بنتی جس طریقے کی ہم کمپنی سے انہیں بنا کے بھیجتے ہیں اور بہت مہنگی بھی ہوتی ہے بہت مہنگی دیتے ہیں جیسے کی آپ کے وہاں پہ انمت ناغ ہے اس کے بعد شوپیا ہے دوڑا ہے دوڑا میں کشتوار ہے اور ماغم ہے گلمارک روڑ ہے ہر جگہ پہ کمپنی کی کپ باڑا ہے بہت ساری مشینیں پہلے گئی بھی ہیں کشمیری بھائیوں کا بہت سارا پیار اس کمپنی سے جڑا ہوا ہے سپرکار کی مشینیں کمپنی کے پاس ہوتی ہیں ٹھیک 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 یہ والی مشین کونسی ہے یہ پہلی یہ والی مشین پیٹرول میں ہے اور یہ جو مشین ہے اس کا جو موڈل ہے آر ایک سو سترہ چار گئر میں چار گئر میں آج تک ہندوستان میں کسی نے بھی مشین اس پر کارکار نہیں بنایا یہ صرف رغازہ انٹرپرائز نے بتایا ہے ٹھیک ٹھیک یہ والی مشین کس کام آتی ہے یہ جو مشین ہے یہ ٹھیکی کے لیے کام آتی ہے یہ نڑائی نڑائی کے کام آتی ہے جیسے کہ یہ دھان لگنا ہے تو دھان کے سمعے میں یہ قدوا کرنے کو بولتے ہیں جسے پانی میں چلنے کا کہتے ہیں کیس میں لگ کے اس کے ساتھ پانی میں چلتی ہے ہر پرکار کی کوئی بھی بات ہے کوئی بھی فصل ہے وہاں پہ جے مشینیں ہر پرکار سے کام کرتی ہیں یہ ساری مشینیں یہی ہیں یہ ساری مشینیں الگ الگ موڈل ہیں جہاں پہ ڈیزل ویریزن بھی ہے جہاں پہ پٹرول ویریزن ہے یہاں پہ مشین سات ایچ پی سے شروع ہوکے پندرہ ایچ پی تک مشین میرے پاس رہتی ہے ڈیزل اور پٹرول دونوں ٹھیک ہے مطلب ہر کسی کے لیے ہر کوئی فرمائی جو ہے پوری ہو جائے گی چھوٹے سے چھوٹے کسان کے لیے بڑے سے بڑے کسان کے لیے ان سیپوں کے بعد کے لیے کہیں پر کسی پرکار کے باہت ہے ہر باہتوں کے لیے جہاں پر ہر پرکار کی مکین رہی تھی جو بھی کسان کس میری بھائی جمعوں کے بھائی جب پورے دیش میں جو بھی آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کمپنی میں سمپر کر کے انہیں بہترے اچھی مشین جو کی کمپنی سے اندر سے بن کے نکلے گی وہ مشین کے تیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹ پٹرول اپریٹر سپریر بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس 2 سٹوک 4 سٹوک ہر پرکار کا ساتھ ہے ہر کوئی ہر پرکار کی جہاں پہ اٹیچمنٹ رکھی ہے جیسے کی کلٹیویٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد جہاں پہ ڈبل پلاو رہتا ہے لیولر رہتا ہے کیس بھیل رہتے ہیں پیڑی بھیل رہتے ہیں ہر پرکار کی اٹیچمنٹ جہاں پہ بندھار لگے ہوئے بڑے بڑے ڈیر لگے ہوئے ہیں سچ میں اگر پورے دیش کو ایک ایک چاہی ہوگا سچ میں مل سکتا ہے جو کشمیر میں ضمورت پڑے گی تو ان کی شوٹی ضمورت پڑے گی جس سے دھان کے کھٹوں میں پیڑی کی جا سکے اچھا 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 روپائی کی جا سکے یہ والے اٹیچمنٹ اسے پیڑی بھیل گھوتے ہیں ٹھیک 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 اسے مطلب لگتے ہیں وہ دار اس کو کیا ہوتا ہے پانی میں کچڑ کرتھا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کچڑ کو ملنا ہوتا ہے اس میں دھال لگانے کے لئے تب یہ کیس پیل وہاں پہ کام آبتے ہیں تو انجسوں نے ضمورت پر لگ جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ کام دلتی ہیں رازہ انٹرپرائزز ٹھیک ڈاکٹر سراون والی گلی احمد گاڑ منڈی نیر لودیان نیر لودیانہ کوئی بھی کسان بھائی پورے کشمیر سے رازہ انٹرپرائزز میں وزٹ کرنا چاہتے ہیں ایک ہی دن میں اگر سو کسان بھی آئیں گے تو انہیں یہاں پہ رہنے کا پورا پروند ملے گا کھانے پینے کا سب پروند رہے گا ان کا پورا عادر سنمان کیا جائے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ مشین لینے کے لیے ملنا آنا ہے ویسے بھی وزٹ کر سکتے ہیں یہ آج شیرینگر کے لیے ہی گاڑی جا رہی ہے اور سب سے پہلے جو جا رہی ہے یہ چنینی کے لیے اتریں گی مشین اس کے بعد کوپو باڑا کے لیے اتریں گی اور کوپو باڑا کے بعد یہ شیرینگر کے ماغم کے جہاں جائیں گی ماغم سے یہاں پھر بھی شو بیا کے اوپر تک مشین نے جا رہی ہے اچھا یہ دیکھو جی پیکنگ بھی اور پیکنگ ایسی نہیں کہ نورمل ایسے ہارڈ بورڈ میں پیکنگ جائے وہ ہو رہی ہے ابھی ہم چلے کھیت میں پھلکل چلیے میں آپ کو لائیو ڈیمو دکھا چلیے پھر چلتے تو جی کھیتوں میں ہم آگے ہیں یہ کھلے کھلے کھیت آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اور اے سراجہ سب خود کھیتوں میں آگے ہیں یہ کیا ماجرہ ہے خود کھیتوں میں آ جاتے ہیں مشین لے کے کسان بھائیوں کے لیے اگر ہم خود ڈیمو کریں گے صحیح مشین دیکھیں گے اگر مجھے مشین صحیح لگ رہی ہے تو کسان بھائی کے گھر پہ جاتی ہے اگر مجھے ہی صحیح نہیں لگے گی تو کمپنی کسان بھائی کے گھر کیسے بھیج دے گی صحیح صحیح اور ایک چیز مجھے یہاں سے نظر آ رہی ہے میں آج پہلی بار ان مشین میں شوکر لگا کے دیکھ رہا ہوں یہ جو آپ شوکر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ میں فرس ٹائم دیکھ رہا ہوں یہ کیا آج تک میں نے کشمیر میں کبھی نہیں دیکھا ہے کشمیر میں کیا پورے دیش میں ہی کہیں کسی نے نہیں دیکھا کمپنی نے ہر مشین میں پیچھے دو شوکر لگا دیئے ہیں عام طور پہ کیا ہوتا تھا کسان بھائی جب اس مشین کو چلاتے تھے تو ان کے کندے درد کرن لگتے تھے تو بائی وریشن بہت زیادہ ہوتی تھی تو اس طریقے کی ہم نے شوکر لگایا ہے کہ ہم نے بائی وریشن جیرو کرنے کے لیے اس مشین میں شوکر لگا دیئے ہیں اب کسان پورا دن بھی اس مشین کو چلائے گا تو وہ نہ تھکے گا نہ پرشان ہوگا نہ مشین تکے گی نہ کسان تکے گی مصلاب کسانوں کے لیے آپ نے پورا انتظام کر رکھا ہے بھائی کہ تھکنا نہیں ہے دیکھئے یہ کمپنی بنی ہے کسانوں کے لیے ہم بنے ہیں کسانوں کے لیے کسانوں کا بہت پیار ملتا ہے اور کسانوں کی اگر صحیح ترکے سے ہم مشینیں بنا کے نہیں دیں گے تو رازہ انٹرپرائزے تو ایسا راجہ بھائی کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا اچھا ایک اور کوشن آرہا تھا دلیوری کشمیر میں یا پورے باقی ایڈیاز میں دلیوری کیسے آپ دیں گے اور بکنگ کیسے کرنی ہے سمپل سادن ہے آپ کی ویڈیو چل رہی ہے اس پر نمبر دے رکھے ہیں کمپنی میں وہ ووٹس ایپ پر میسج کریں یا نورمل کال کریں طورنت انہیں پوری جانکاری دے دی جائے گی ماتر پانچ ہزار پہ پہلے کمپنی کے اکاونٹ میں انہوں نے ڈال لے ہیں جو بھی کمپنی انہیں گوگل پہ فون پہ جا کمپنی کا اکاونٹ نمبر دے گی اس کے بعد مشین پوری پیک ہو کے ان کے گھر تک جائے گی باقی کا پیسہ چاہے وہ آن لائن کر دیں جب مشین گھر پہ پہنچ گی جا میرے ڈرائیور کو کیش دے سکتے ہیں مطلب بہت ایزی پروسس ہے اور یہ اس کے اٹیشمنٹس بھی سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ابھی ہم کون سی مشین یوز کرنے والے ہیں کس کا ڈیمو ہم دیں گے میں جو یہاں پہ لے کے آیا ہوں یہ آٹھ ہچ پی کا آر آٹھ سو ٹھاسی مارل آیا ہے ڈبل شوکر کا ڈبل شوکر ڈیزل کا مشین ہے آٹھ ہچ پی کا اور یہ بھی مشین وہی ہے دونوں مشینے کیا مشینوں میں کوئی فرق نہیں ہے آگے جو آنے والا سیجن ہے وہ گہوں کو کاٹنے کا سیجن آرہا ہے اس کے بعد جو آئے گا وہ پھر دان کو کاٹنے کا سیجن آئے گا کشمیر میں ویسے جی چیزیں بہت کم ہوتی ہیں لیکن دھان بہت زیادہ لگتا ہے گہوں بھی لگتا ہے دھان بھی بہت زیادہ لگتا ہے ہم لوگ چاول بہت کھاتے ہیں اور تو ہم نے اس کے اوپر یہ ریپر لگا دیا ہے یہ نڑائی گھڑائی کرتا ہے کھیت میں جی切ے ہر پرکار سے جیسے دھان آگے لگانا ہے تو وہ کچڑی بھی کرتا ہے ہم نے اس کے لیے پیڑی بھی بنا رکھے ہے ہر پرکار کی اٹیچمنٹ بنا رکھی ہے اور ہم نے اس پہ ریپر بھی لگا رکھا ہے کوئی بھی فصل کاٹ نہیں ہو تو اسی مشین سے جے فصل کاٹی بھی جا سکتی ہے فائن 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 بہت زبردار تو ابھی ہم یہ والا کون سی مشین پہلے یوز کریں گے دونوں مشینوں کو ہم چلا کے دکھائیں گے کیسے جے نڑائی گڑائی کرتی ہے اور کس طریقے سے جے فصل بھی کاٹتی ہے اس کے لئے ہمیں اٹیشمنٹ لگانی پڑے گی آگے پہلے اس کے آگے ہم نے یہ ٹائر نکالیں گے جہاں پہ بلیڈ لگا دیں گے اگر کوئی اور اٹیشمنٹ لگانی ہے تو جہاں پہ پیچھے لگ جائیں گے پہلے یہ کرتے ہیں اس میں اٹیشمنٹ لگاتے ہیں اور پھر اس سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کی کیسے کام کرتے ہیں اب اس کا ٹائر نکلے گا اور یہ والے اٹیشمنٹ لگیں گے اور یہ ٹائر نکالنا ایزی دیکھو کتنا زیادہ ایزی ہے اس کا ٹائر نکالنا اچھا اب یہ خود سے جب کسان لوگ کریں گے تو گیارنٹی ویرنٹی کا کیا رہے گا ایک سال کی پوری کمپنی کی گیارنٹی رہے گی مشین کا کچھ بھی ٹوٹ گیا فوٹ گیا انہوں نے ووٹس ایپ پہ ہمیں ولکی کپی اور ٹوٹے ہوئے سمان کی فوٹو بیجنی ہے جہاں تک کی انجن بھی ٹوٹ گیا انجن بھی کمپنی انہیں چینج کر کے دیگی بھائی صاحب اتنا کوئی نہیں کرتا آپ کر رہے ہیں نا مطلب یہ پھر بڑی بات ہے انجن بھی ٹوٹ گیا تو انجن بھی چینج کر دیں گے جہاں تک کی اگر یہ بلیڈ بھی ٹوٹ گیا تو بلیڈ بھی کمپنی چینج کر کے دے گی اتنی ویرنٹی رہے گی ویرنٹی نہیں اور جو بھی سرویس ہے کسی کو بھی کوئی پرابلم ہے دکت ہے تو کمپنی میں انجنیئر بیٹھے ہیں وہ ہمیں کال کرے تو ہمارا انجنیئر انہیں ویڈیو کال کرے گا ویڈیو کال پر انہیں پوری سرویس دی جائے گی اگر کچھ پھر بھی دکت آتی ہے تو پوری ویڈیو کمپنی بنا کے انہیں پہنچ دے گی کسان کو کسی بھی اب مستری کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہیں ہے خود سے خود کریں گے کیونکہ کسان کا پیسہ بہت قیمتی اور بہت ہی محنت کا پیسہ ہے اچھا ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایک منٹ تیرہ سیکنڈ ہو گئے اور پہلے تیس سیکنڈ میں ہی اٹیشمنٹ اس میں لگ گیا تھا ہم بات کر رہے تھے میں وہ ہی دیکھ رہا تھے کہ اٹیشمنٹ لگ بھی گیا وہاں سے ہم نے جو مشینے بنائی ہیں وہ بنائی اتنی صلپ طریقے سے ہیں اچھے طریقے سے ہیں کی میرے کسان بھائیوں کو ہر کام کرنا آسان رہے مشین چلانا آسان رہے اور کسان کے گھر پہ جا کے کیونکہ آپ لوگوں کا ادھر کا پہاڑی ایریہ ہے پہاڑی ایریہ میں مشین صحیح طریقے سے اوپر چڑے صحیح طریقے سے نیچے آئے چھوٹے چھوٹے کتوں میں صحیح کام کرے وہی صحیح اور پرفیکٹ مشین اچھے اب یہ مشین ہے اب یہ اس سے زمین یہ ایسے کھو دے گی اس میں لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ بڑی بڑی گاز بھی ہے اور یہ بہت سخت زمین ہے اس میں یہ تو ہے نہیں نرم تو ہے نہیں بہت سخت تو اس میں چل جائے گی بلکل چلا کے دکھائیں گے یہ سخت زمین میں ہی ہم ڈریکٹ اس کو کام کر کے دکھائیں گے اور اس میں نمی بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں نہیں یہ بلکل ستہ کر کے دکھائیں گے چلے کروں یہ دیکھو جی مشین سٹارٹ ہو گئی ہے مطلب اب یہ تیار ہو جائے گی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اتھنی سخت زمین میں یہ کام کرے گی اب ہونا جی سٹارٹ پہلی رسی میں سٹارٹ ہو جائے اس موسم میں سرتی کے موسم میں پہلی ہی رسطی میں سٹارٹو ہم اسے صحیح مشین بنتے ہیں بار بار رسطی ٹیٹی لے بہت ہے ہاں وہی ہے مردہ کھیجتے رو اب یہ مشین اب ہی سٹارٹ ہو جائے گی یہ دیکھو جی یہ دیکھو جی یہ کیا حال کر دیا اندر سے سارا کچھ زمین کے اندر سے جو تھا وہ سارا کچھ بار آگیا ہے پوری پکی جہاں پہ زمین تھی ہر جو جڑ تھی جہاں پہ وہ ساری بار آگیا ساری کی ساری اس نے باہر کر دی ہے اور مٹی کا پورا اس نے چورا کر دی ہے جو کسان کو اس مشین سے صحیح جو چاہیے جو کسان کو صحیح چاہیے بہت پور ہے اور یہ زمین بہت پکی زمین ہے ایسا نہیں کہ اس میں نمی ہے یا گھیلی ہے تو نرم ہو گئی ہوگی یہ بہت پکی زمین ہے اور یہ حالت کر دی ہے اس چیز کی بہت پرفیکٹ ہے پرفیکٹ اچھا وہاں پہ وہ چھوٹے اٹائشمنٹ کچھ رکھے ہوئے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آئے کہ یہ کس جگہ پہ لگتے ہیں میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا اس چیز میں اترے بھی جہاں پہ اٹائشمنٹ رکھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے اس کے مشین کے پیچھے لگتے ہیں پر ہم نے جو یہاں پہ یہ اٹائشمنٹ رکھی ہے یہ بلکل الگ ہے میں خود پہلے پہلی بار دیکھا نہیں دیکھا ہوگا یہ چکوں کے ساتھ جہاں پہ ٹائر رہتے ہیں یہ ٹائروں کے اندر لگ جاتے ہیں یہاں پہ اسے ایزی ٹرن بولتے ہیں کئی بار کیا ہوتا ہے مشین کو گھمانا بہت دکت آتی ہے وہ بھاری ہو جاتی ہے تو یہ ایزی ٹرن لگانے سے ایک طرف کا چکہ جام ہو جاتا ہے اور دوسرے چکہ کا ٹرن ہو جاتا ہے اسے ایزی ٹرن بولتے ہیں آسان بہت شاہ میں بولے تو آسان طریقے سے پاور ویڈر کو موڑنا یا اس ٹریکٹر کو موڑنا بولتے ہیں ایزی ہو جاتا ہے اب ہم آپ کو اس کے ساتھ پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے کہ کوئی بھی کسان اس سے کسی بھی پرکار کی فصل کاٹ سکتا ہے دیش میں کہیں پر ہو کشمیر میں اور جمبو میں اکھاس کر جیسے گیہوں لگتا ہے دھان لگتا ہے مکہی لگتا ہے بازرہ لگتا ہے تو سوی فصلوں کو کاٹنے میں یہ صحیح طریقے سے کام کرے گا ٹھیک 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 ابھی یہ والی مشین سٹارٹ ہوگی اور پھر اس سے بھی ہم دہیں گے کیسے کام کرے گئے اور اس مشین یہ دیکھو جی پہلے میں ہی یہ بڑا زبردست ہے اس کا یہی اس کا پیکٹر زبردست ہے کہ اس میں سائسر اس پر کارکا لگا ہے جب موسم کے حساب کے اس میں سائسر لگا دیا زیادہ کرتی ہے تو بھی پہلی رسل میں ساتھ ہوگا جرمی ہے تو بھی یہ پہلی رسل میں ساتھ ہوگا اگر بھر پڑھ رہی ہے تو بھی یہ پہلی رسل میں ساتھ ہوگا مطلب کشمیر کے حساب سے بنایا ہے بھائی صاحب یہ دیکھو جی یہ بلکل صفائی کر دیا ہے بلکل صاف کر کے رکھ دیا ہے اور وہ بھی کچھ سیکنٹس میں مجھے لگتا ہے اگر آدمی اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں اگر نارمل کسان اس میں کام کر رہے ہیں یہاں سے یہاں تک کم سے کم دس پندرہ میٹ تو لگنے تھے اور یہ اتنی جلدی مشین سے گھنٹوں کا کام دنوں کا کام سیکنٹوں میں کرنا اور پورا صفائی سے کرنا اگر ہاتھ سے بھی کٹیں گے تو اس پر کار سے ایک سمان اور اس طریقے سے تیہ بھی نہیں لگ پائے گی اس سے اٹھانا آسان ہے اس سے کام کرنا آسان ہے جلدی کام ہوتا ہے لیور سے چھٹکا رہا اور کسان اسے لے کر اپنا تو کر سکتا ہے ساتھ میں وہ بھاڑے کا کام کر کے چار پیسے اس سے کما بھی سکتا ہے وہ سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے دکھنے میں بھی بہت سندر ہے اچھا اس کی ریٹ وغیرہ کیا ہے اس والی مشین کا یہ آر آٹھ سو آٹھاسیز دبل شوکر والا آٹھ اچھ پیٹ ڈیزل کا مشین ہے اس کا جو پرائز رہنے والا ہے ماتر ستر ہیار پیہ رہنے والا ہے اور ستر ہیار پیہ میں اس کے باتیس بلیڈ کی چار فٹ کی روٹری ساتھ میں آتی ہے باتیس بلیڈ کی باتیس بلیڈ کی اور اس کے ساتھ دو اٹیچمنٹ دو دو ہیار پیہ کی وہ بھی ساتھ میں آئیں گی چار ہیار کی کوئی بھی دو اٹیچمنٹ وہ بھی ساتھ میں فری رہیں گی بھائی صاحب ستر ہزار میں مطلب آپ کو مشین بھی مل رہی ہے اور اس کے ساتھ اٹیجمنٹس بھی مل رہے ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی بھی کسان بھائی جے آگے کاری پر لینا چاہتا ہے یہ تین فٹکی کے ٹائی کرتا ہے ہر مشین کے ساتھ ہماری یہ اٹیج ہوگا اس کی جو قیمت رہے گی مطلب پنتالیس ہزار پر پنتالیس ہزار اس والی جو آگے اس کا اٹیجمنٹ ہے آسا جی میں اتنی دور آیا ہوں اپنے کسانوں کے لیے خود کے لیے مشین دکھنے کے لیے ہمارے لیے کوئی ڈسکاؤنٹ آفر یا اور کوئی چیز آپ اتنی دور آئے ہیں آج تک ہم نے کسی بھی یوٹیوبر کو نرال نہیں کہ آپ تو پہلی بار آیا ہے پھر کشمیر سے آیا کشمیر سے تو ہمارا الگ لگ آب ہے کوئی بھی کسان بھائی اگر آپ کے ویڈیو کا ہمیں سکرین شوٹ بھیجتا ہے تو یہ آر آٹھ سو اٹھاسی آٹھ اچپی ڈیزل کی مشین ستر ہیار میں چار ہیار پی کی کوئی بھی دو ٹیچمنٹ کے ساتھ اس کے ساتھ سیلف بھی فری میں دیں گی جس کی قیمت الگ سے پانچ ہیار پی ہے بھائی سیلف آٹو سٹارٹ پھر یہ آپ کو دے دیں گے مطلب سیلف بھی آپ کو فری دے دیں گے مطلب پانچ ہزار کا یہی پہ آپ کو جہاں فری اٹیشمنٹ بل گیا اور آپ کو جب بھی آپ یہ ویڈیو آپ ان کو دکھائیں گے آپ کو سکرین شوٹ دکھانا ہے اور آپ کو یہ مل جائے گا اور میں خود بھی یہ جو ہے ڈسکاؤٹ لینے والا ہوں اور باقی کسان لوگ بھی لینے والے تو یہ ویڈیو میں اگر آپ سارا کچھ دیکھیں گے تو مزا نہیں آئے گا تھوڑا وہ curiosity رہنی چاہیے آگے اور بھی کچھ مشین میں آپ کو دکھاؤں گا وہ بھی مشین جو ہے یہی پہ رکھی ہے تو آپ کو کسی بھی ریزن سے آج کا ویڈیو پرسند آج تو کسان بھائیوں کے لیے زبردست ویڈیو تھا آج فرس ٹائم میں کسان بھائیوں کے لیے اتنا زبردست ویڈیو لے کے آئے ہوں I hope آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو like share subscribe کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں پسند نہیں اللہ حافظ